یا اللہ آدھ شفا کی دعا مانگے اس کو شفا ایک کامل نصیب ہوگی یا رحمان اے بے حد رحم کرنے والے جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی یا رحمان اے بڑے مہربان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی یا ملک اے حقیقی بادشاہ جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملک کو کسرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنیف ماں دیں گے یا قدوس اے برائیوں سے پاک ذات جو شخص روزانہ زوال کے بعد یا قدوسوں کو کسرت سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا یا سلام اے بے اے بزات جو شخص کسرت سے یا سلام پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ یہ اسم پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرمائیں گے یا مؤمن اے امن و ایمان دینے والے جو شخص کسی خوف کے وقت چھے سو تیس مرتبہ اس اسم کو پہے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اے نگہبان جو شخص وصل کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور صدق دل سے سو مرتبہ یا محیمنوں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور جو شخص ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر متلا ہو یا عزیز اے سب پر غالب جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنا دیں گے اور جو شخص نماز فجر کے بعد ایک تالیس مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ کسی کا متاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے اے سب سے زبردست جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ یا جببارو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کرا کے پہنے گا اس کی حیبت و شوقت لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی یا متکبر اے بڑائی اور بزرگی والے جو شخص کسرت سے یا متکبرو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے اور اگر ہر کام کی ابتداء میں یہ اسم بکسرت پڑھے تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوگا یا خالق اے پیدا کرنے والے جو شخص سات روز تک متواتر سو مرتبہ یا خالقوں پڑھے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے اے جان ڈالنے والے اگر بانچ عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افتار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہو یا مصور اے سورت دینے والے اگر بانچ عورت سات روز روزے رکھے اور پانی سے افتار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ الباری المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد ارینہ نصیب ہو